اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہے آج ہے میں نے فیملی کے لیے ٹی پارٹی رکھی تھی جس میں میں نے چوکلیٹ کےک اور چکن بریڈ بنایا تھا چلیں جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آج یہ دونوں چیزیں ویڈاوٹ آون ہوں گی اور چکن بریڈ ویڈاوٹ ایسٹ ہوگا چلیں سب سے پہلے میں نے ایک بول لیا اس کے اندر میں نے ایک کو سیپریٹ کر لیا ہے یوک کو لگ کر لیا اور وائٹ پارٹ کو لگ کر لیا چاہیے جو چھوٹا سا ٹول نظر آ رہا ہے یہ بھی میں نے ڈراز سے آرڈر کی ہے یہ بھی ریکمینڈیڈ ہے اس اچھا ٹول ہے یہ مجھے سیمٹی فائی روپیز کا ملا تھا اور یہ بھی مجھے پسند آیا ہے اچھا اس سے آرام سے نا جو ایک وائٹ ہے وہ لگ ہو جاتی ہے اور جو ایک کی زردی ہے وہ بھی لگ ہو جاتی ہے یہاں پہ میں نے تین عدد اندے لی ہیں جس کی میں نے زردیاں الگ کر دی ہیں اور اس کا جو وائٹ پارٹ ہے نا وہ میں نے الگ کر دی ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وائٹ پارٹ کو نا پھینٹ لینا ہے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ بیٹر یوز کر لیں ہینڈ بیٹر میں یہ ہوگا جہاں ہمارے پانچ منٹ لگنے وہاں ہاتھ سے مکس کرتے ہوئے آپ کے دس منٹ لگ جائیں گے بس یہ ہوگا اچھا میں نے کیا کیا میں نے جو انڈے کی سفیر دیا اس کو ایک بڑے بال میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اب میں نے کیا کیا تھا میں نے پہلے لو ٹو میڈیم میڈیم رکھی تھی اس کی سپیڈ اس کے بعد میں آہستہ آہستہ ہائی سپیڈ پہ گی تھی اچھا جو ہمارے ایک گو ہوں گے نا وہ روم ٹیمپریچر ہوں گے اگر فریج میں ہے آپ نے صبح کیک بنانا ہے تو آپ پہ رات میں ہی انہیں باہر نکال کے رکھ دیں اور اگر آپ نے شام میں کیک بنانا ہے تو آپ اسے فریج سے صبح ہی نکال کے رکھ دیں اچھا سب سے پہلے بیکنگ کے لیے ایک ٹی پی ہے کہ ہمارے جو بھی انگریڈینٹ ہوں گے وہ ہمیں روم ٹیمپریچر کے لیے چاہیے ٹھیک ہے روم ٹیمپریچر پہ چاہیے کوئی بھی چیز تھنڈی نہیں ہونی چاہیے یا گرم نہیں ہونی چاہیے نارمل سی ہونی چاہیے آجا یہاں پہ میں نے اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے چینی لی اس کو میں نے پیس لیا گھر کی جو چینی ہوتی ہے نا اس کا میں نے پورڈر بنا دیا وہ اب میں اس میں ایڈ کرنا شروع کروں گی ہم اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کریں گے تاکہ وہ پھر اس کے ساتھ اچھے سے بیٹ ہوگی ٹوٹل اس میں ڈیڑھ کپ جائے گا لیکن میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرنا شروع کیا تھا پہلے میں اس میں ایک کپ ڈالوں گی پھر میں اس کو بیٹ کروں گی پھر میں اس میں آدھا کپ اور ڈالوں گی اس طریقے سے میں نے اچھا بیکنگ کے لیے آج میں آپ کے ساتھ نا کافی زیادہ ٹپس شیئر کروں گی اگر آپ ان ٹپس پہ عمل کریں گے نا آپ کی بیکنگ اتنی زبردست ہوگی اور ہندر پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملیں گے اچھا یہاں پہ کیا کیا میں نے تھوڑی تھوڑی چینی ایڈ کرنا شروع کر دیا ایک کپ میں میں نے ایڈ کر کے رکھ لی تھی بھر کے رکھ لیا تھا اب اس میں سے میں تھوڑی تھوڑی ایڈ کروں گی اور سب سے ضروری جو آپ کے لیے کوٹی پہ اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ یہ جو میرنگ کپس ہوتے ہیں اور سپونز ہوتی ہیں وہ آپ ضرور مگوا لیں آپ اگر بزار سے لے لیں تو بہتر ہے نہیں تو آپ ڈراز سے بھی آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ہر رینج میں مل جائیں گے ون ففٹی سے لے کے فائی ففٹی سکس ہنڈر تک کی رینج میں آپ کو مل جائیں گے سانی سے یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہے نا تو آپ کو بیکنگ کرنا مشکل نہیں ہے ساتھ آپ ایک وہ میرنگ سکیل لے لیں وہ بھی میرے پاس بھی ہے لیکن اب مجھے اتنا آئیڈیا ہو گیا مجھے اس کی اتنی حاصل ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو بگنرز ہیں جو کیک بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں چلیں اب ہم نے اس طریقے سے اس کو بیٹ کرنا ہم نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ فلفی ہو جائے اور یہ سائز میں ڈبل ہو جائے اور آپ کچھ لوگوں کے مانڈ میں یہ کوششن آئے گا کہ ہم اس کو اگٹھے کیوں نہیں بیٹ کر سکتے وہ ہم اس لیے نہیں بیٹ کر سکتے کیونکہ جو انڈے کی زردی ہوتی ہے اس کو زیادہ بیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی بیٹر کی اسے بہت ضرورت نہیں ہوتی اس لیے اچھا اب میں نے کہا کیا ون فور کپ میں نے اس میں آئل ڈال دی ہے وہ بھی میں نے اس ہی میں ایڈ کی ہے ایگ والی اور وہ جو چینی والی مکسچر میں ہی میں نے اس کو ایڈ کی ہے میں اس کو بھی مکس کر لوں گی اب آپ اس کے دیکھیں اگر آپ گور کریں تو یہ سائز میں بھی ڈبل ہو گیا تو اور یہ دیکھیں کتنا کریمی سا ٹیکچر ہو گیا ہمیں بس ایسا ہی ٹیکچر چاہیے ہمیں اس سے زیادہ نہ اس سے زیادہ چاہیے اور نہ ہمیں اس سے کم چاہیے اچھا میں نے اینا آئل کو بھی اس کے اندر ہی بیٹ کر لیا اچھے طریقے سے اب ہم نے اس کو سائٹ پہ کر دینا اب میں نے کیا کیا جو انڈے کی زردیاں تھی ییلو والا پارٹ اس کو میں نے بیٹ کیا اس کو تقریباً میں نے صرف تین سے چار منٹ بیٹ کیا تھا باس اس سے زیادہ انڈے کی زردی کو میں نے بیٹ نہیں کیا اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہی ہو پہلے میرے پاس بھی نہیں تھا میں ہاتھ کی حلپ سے ہی کیک بناتی تھی اور پھر بھی ریزلٹ بڑے اچھے آتے تھے آپ بھی ٹرائی کرنا آپ کے بھی ریزلٹ اچھے ہیں بس کچھ ٹپس اور ٹریکس ہیں بیکنگ کے لیے جس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملے گا ٹپ نمبر تھری یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ڈرائی انگریڈینٹس لینے جتنے بھی لینے ہم نے ان کو چھان کے لینے ان کو ہم نے بغیر چھانے ہوئے نہیں لینا ٹھیک ہے میں اس کو آج تھوڑا اگنور کرنا کیونکہ میرے پاس ٹائم کم تھا اور کام زیادہ تھا یہاں پہ میں نے کہا کیا میں نے یہاں پہ ڈیڑھ کپ میدہ لیا کیونکہ میں یہاں پہ دو پاؤنڈ کا کیک بنا رہی ہوں اس لیے میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا اور ون فور کپ میں نے اس میں کوکو پاورڈر لیا ٹھیک ہے ڈیڑھ کپ میدہ ہوگا ون فور کپ اس میں کوکو پاورڈر جائے گا کل ملاق ہے ہمارے پاس دو کپ سے دو سپون زیادہ ہو جائے گا ٹوٹل جو میرے پاس یہ میدہ اور کوکو پاورڈر تھا اچھا اس کو ہم نے جو کوکو پاورڈر ہے اس کے اندر کافی زیادہ لمز ہوتے ہیں اس کو ہم نے میں نے سپون کی ہیلپ سے اچھے طریقے سے اس کے لمز کو ہتم کی ہے اب میں نے اسی ڈرائی انگریڈینٹ میں میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایڈ کی ہے بیکنگ پاورڈر جو کیک بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے بیکنگ پاورڈر وہ ایڈ کی اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کی ہے اگر آپ بیکنگ سوڈا ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ نے ٹو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہی ایڈ کرنا ہے بیکنگ سوڈا آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے بیکنگ سوڈے سے نا بہت سافٹ اس میں آ جاتی ہے آگے جب آپ میرا سپنج دیکھنا یہ جو میں چوکلیٹ والا بنا رہی ہوں آپ کو ویڈیو میں ہی اندازہ ہو جائے گا کتنا سافٹ بنا ہے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اچھا پہلے میں نے سپیچولا کی ہلپ سے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیا تھا ٹھیک ہے پھر میں نے اس کے بعد اس میں بیٹر یوز کیا تھا تھوڑی دیر بعد اب میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے نا اس میں جو ایک والا ہمارا بائٹ ایک مکچر تھا اس میں ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیا میں نے سپیچولا کی ہلپ سے میں نے surpass کیا اس فولڈ کیا اس طرح سے میں نے اس کو مکس کرنا ہے میں نے سارا اس میں ڈرائر انگریڈیٹنس ایڈ کر دیا میں نے اس میں half cup دھود ایڈ کیا ہے یہ بھی روم تیمپریچر پہ ملک تھا تھنڈا بھی نہیں تھا اور گرم بھی نہیں تھا گرم تو آپ نے ایڈ کرنا ہے انہی ایس میں ہندے ہیں وہ اس میں پک جائیں گے گرم دودھ میں اس لیے ہم نے اس کو تھنڈا ہی ایڈ کرنا ہے مطلب روم ٹیمپریچر پہ اگر فریج میں ہے تو باہر نکال لیں یا پھر صرف تھریٹی سیکنڈ کے لیے آپ اس کو مایکرو ویو کریں گے نا دودھ کو تو جو ہلکی سی وہ گرمائش ہوئے گی نا آپ سمجھنا آپ کا روم ٹیمپریچر پہ دودھ آ گیا ہے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں تین چار منٹ کے بعد میری محنت کے بعد یہ مکس ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا ایک اچھا سا بیٹر بن گیا اچھا اس والی سٹیج پہ ہم نے بیٹر کو یوز نہیں کرنا جب ہم نے وائٹ اگ میں ساری چیزیں ایڈ کرنی ہے اچھا سائٹ پہ میں نے نا جو اپنا وہ بیکنگ کیک والا موٹ تھا نا اس میں میں نے آئیل اور ہشک مہدہ لگا کہ اب میں نے اس میں یہ سارا مکچر ایڈ کر دی ہے اور آج میں آپ کو ویڈاوڈ آوان سکھا رہی ہوں اس لیے میں نے پتیلے کو پہلے صحیح تیز آنچ پہ گرم کیا تھا ایک کپ پانی ڈال کے نا میں نے اس کو گرم کر لیا اس میں سٹیم بنانے کے بعد پھر میں اس کو رکھ کے بالکل لو فلیم کر دوں گی اور تقریباً 35 منٹ لگے تھے اس کو بیک ہوتے ہوئے اچھا اب ہم میں نے کیا کہ میں نے سپیچولا کی ہلٹ سے سائیڈوں سے بھی اتار لیا اور اس کو ہلکا سا اندر سے بس مکس کیا تھا اور اس کے علاوہ اب ہم اس کو بیک کرنے کے لیے پتیلے میں رکھ دیں گے اگر آپ نے اون میں بیک کرنا ہے مانیٹی ڈگری پہ دس منٹ آپ پری ہیٹ کریں اس کے بعد آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس میں بھی آپ کو تھرٹی تو تھرٹی فائب منٹ لگیں گے پکاتے ہوئے اچھا بس اون اور بیک ویداؤٹ اون کا یہ ہوتا ہے تھوڑا سا اوپر سے کلر کا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے باقی جو بیکنگ وغیرہ بڑی اچھی ہو جاتی ہے اچھا میں نے یہ دیکھیں میں نے ایک پتیلہ لیا تھا اس میں میں نے پانی ڈالا تھا اب اس میں میں رکھوں گی آپ کچھ بھی رکھ دیں چھوٹی سی کوئی سٹیل کی ڈیش رکھ دیں میں نے یہاں پہ سٹیمر یوز کیا تھا آپ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو ویلن گوڈ نہیں تو کوئی بھی سٹیل کی پلیٹ لیں اس کو الٹا کر کے رکھیں اور اس کے اوپر یہ کیک والا آپ مول رکھ دیں بس اس کو آپ نے کور کر دیں اچھا میں نے کیا کیا تھا میں نے یہ جو میرے میں نے جس پتیلے میں یہ بنایا ہے نا اس کے یہ جو شیشے والا ہے نا اس پہ اوپر یہاں کو سراح نظر آ رہا ہوگا اس کو بھی میں نے ٹیشو کی ہیلپ سے کور کر دیا تھا تکہ اس ٹیم بلکل اندر ہی رہے باہر ذرا بھی اس ٹیم نہ نکلے ورنہ ہمیرا کیک اچھے سے بیک نہیں ہونا تھا یہاں میں نے اس کو بلکل بند کر دیا تھا چلے اب ہم 35 منٹ بعد اس کو چیک کریں گے یہاں پہ 35 منٹس ہو گئے تھے میں نے کہاں کیک کو چیک کر لینا چاہیے کہ اس کے کیا حالات ہیں یہاں پہ میں نے جب یہ اٹھایا تو یہ دیکھیں اس کے کچھ یہ کنڈیشن تھی اور یہ دیکھیں تو پک بلکل صاف پائے رہی ہے میں نے دو تین جگہ سے ڈال کے دیکھا ہے اچھا یہ نہیں آپ نے کرنا کہ درمیان سے آپ نے سائیڈوں سے بھی چیک کرنا ہے کیونکہ اکثر درمیان سے پک جاتے اور سائیڈوں سے کچھا رہ جاتے ہیں یہ میں نے نکال کے تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا کانٹریٹ آپ پہ دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد اس کی کنڈیشن دیکھیں ماشاء اللہ اتنا سوفٹ بنا تھا ابھی آگے جا کے میں آپ کو اس کا ٹیکچر دکھاتی نیچے سے دیکھیں اتنا مزیدار سوفٹ یہ دیکھیں آپ یہ بنا کے رکھ لیں اگر آپ نے اس کے اوپر فروسٹنگ کرنی ہے ڈیکوریٹ کرنے تو اس کو آپ صحیح اچھا سا تھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد کرنا میں نے اس پہ سیمپل سی ڈیکوریشن کی تھی وہ میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں میں نے سیرف میرے پاس چوکلیٹ سیرم تھا گھر پہ جو سیرم ملتا ہے نا چوکلیٹ سیرم ریڈی میٹ وہ تھا اس کو میں نے اس پہ ڈالا ہے اور ایک سپیچولا کی ہیلپ سے جو نائف ہوتی ہے سپیچولا والی نائف ہوتی ہے اس کی ہیلپ سے میں نے پورے کیک کے اوپر لگا دیا ہے بس یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں نے ریڈی میٹ اس پہ ڈیکوریشن کے لیے یوز کیا میں نے کچھ بھی گھر پہ نہیں بنایا میں پاس اتنا ٹائم نہیں تھا مجھے زیادہ جلدی تھی اس وجہ سے انشاءاللہ پھر میں بہت جلدی آپ کے لئے فج کے لے کے ہوں گی اس کے لئے پھر میں آپ کو گھر پہ فج بنانا سکھاؤں گی وہ بھی بہت ہیزی ہے آپ اس کو ڈیکور کے لئے کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چوکلیٹ چپ یوز کی ہے آپ اس کے علاوہ ایسا کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر کیک کی سائیڈز آپ کٹ کر لیں اس کو آپ اچھے طریقے سے اس کا کرم بنا لیں اور اس کو آپ کے لگا دیں یہاں پہ کوئی بسکٹ لیں کینڈی بسکٹ لیں اس کو آپ کرش کریں وہ اس پہ لگا دیں اگر آپ کا مائنڈ ہے اچھا سا کریٹیو مائنڈ ہے تو آپ کیک کو بڑا اچھا سا سیٹ کر سکتے ہیں ایک سیمپل کیک بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے اندر جو وائٹ ویٹ نظر آ رہا ہے یہ ہے وائٹ چوکلیٹ یہ میں پاس پڑی ہوئی تھی شرڈ ہوئی وہ بھی میں نے اس پہ آئیٹ کر دی تھوڑی سی یہ دیکھیں فائنل لوک کتنی زبردست لگ رہی ہے اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کٹ کر کے کیک کیسا ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا سافٹ تھا میں آپ کو بتا نہیں چکتا یہ آپ کو کٹ کر دے ہوئے فیل ہو رہا ہوگا یہ کتنا سافٹ ہے یہ دیکھیں آپ یہ کسی بھی ایونٹ پہ بنا سکتے ہیں آپ یہ ٹی پارٹی پہ بنا سکتے ہیں آپ یہ ویسے بھی بنا کے بریک فرس میں انجوائے کریں اپنے گھینٹی کے ساتھ انجوائے کریں بچوں کو لینچ باکس میں دیں آپ کے بچوں کو یہ بہت پساند آنے والا ہے بچوں کے علاوہ بھڑوں کو بھی یہ پساند آنے والا ہے اور اگر آپ ایک ایک پوری میری ویڈیو دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ کے جو بیکنگ ہے نا پرفیکٹ ہو جائے گی آپ کا کیک بالکل پرفیکٹ بنے گا آپ کو ذرا بھی مسئلانی ہوگا اگر آپ فرس ٹیم بھی بنا رہے ہیں بس میرمنٹ تھوڑا سا ہیار رکھنا پڑتا ہے اگر میرمنٹ ٹھیک ہے تو آپ کا کیک ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ہیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہیٹ آپ زیادہ کر دیتے ہیں بس اس کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا ہوں سافٹ چلیں جی اب ہم اپنی دوسری ریسپی کی طرف چلتے چکن بریڈ میں نے یہاں پہ دو کپ میدہ لی ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون پاورڈر شوکر ایڈ کی ہے اچھا آج میں ویڈاوڈ ڈیسٹ آپ کو سکھاؤں گی اگر آپ کے گریش نہیں ہے تو آپ پھر بھی چکن بریڈ بنا سکتے ہیں بہت اچھی سی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے اچھا ساتھ ہی میں نے کیا کی ہے ٹو ٹیبل سپون ملک پاورڈر لی ہے اس ویڈیو کا بھی آپ گوھر سے دیکھیں کوئی چیز سکپ نہ کریں بری ڈیٹیل ویڈیو ہے اور کچھ ٹرپس این ٹرکس کے ساتھ آپ کو آج کی بھی یہ والی ویڈیو بھی میں بتا رہی ہوں چلیں میں نے کیا کیا میں نے اس میں ون ٹیبل سپون پاورڈر شوکر ایڈ کی ٹو ٹیبل سپون میں نے ملک پاورڈر ایڈ کیا ون ٹیبل سپون میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کیا اور ون ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ سوڈر ایڈ کیا پھر میں بتا رہی ہوں ون ڈیبل سپون اس میں بیکنگ پاورڈر ہے اور ون ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈ ہے یہ میں نے ایڈ کیا اب ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے میدہ میں نے پہلے چھان کے رکھا تھا پھر میں آپ کو بتاہیے بیکنگ کے لیے میدہ اگر آپ چھانیں گے تو آپ کا ریزلٹ زیادہ بہتر آئے گا اچھا یہاں پہ میں نے سارے درائی انگریڈنٹس کو مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو گھننا شروع کرتے ہیں ایک کپ دودھ لے لیا تھا نیم گرم دودھ تھا اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا شروع کیا اب ہم نے یہاں پہ بھی ایک اور بات کا حیاء رکھنا ہے کہ تھنڈا دودھ نہیں لینا نیم گرم دودھ لینا ہے مطلب اگر آپ کے پاس نارمل رونگ ٹیمپریچر والا دودھ ہے باہر رکھا ہوئے اس کو آپ لیں ایک کپ میں ڈالیں اور ٹھرڈی چیکنڈ کے لیے آورن میں گرم کر لیں پاس اچھا میں نے اس میں دودھ دال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا سٹارٹ کر دیا دودھ ہم نے ایک ساتھ بھی نہیں ڈال دینا یہ اس بات کا بھی خیاء رکھنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اس کام سے پہلے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دو لینا کیونکہ یہ سارا ہاتھوں کا ہی کام ہے اچھا ہم نے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرنا شروع کی ہے اچھا میں نے یہاں پہ کون سا کپ لیا میں نے یہاں پہ میرنگ کپ لیا جو میرنگ کپ ہوتا ہے نا وہ جو ون کپ اوپر لکھا ہوتا ہے میں نے وہ والا لیا اب میں نے یہاں پہ سارا آٹے کو گون لیتی پھر میں آگے آپ سے ملتی ہوں میں نے سارے آٹے کو مکس کر دیا اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس کو گوننا شروع کر دینا ہے مطلب جیسے ہم آٹے کو گونتے نا کہتے ہیں مکیاں دیتے ہیں ہم نے وہ دینا شروع کر دینا ہے تقریبا مجھے پانچ منٹ لگے تھے آپ نے اتنے اچھے سے آٹے کو گوننا ہے کہ نہ یہ زیادہ ہارڈ ہو اور نہ ہی یہ بہت زیادہ ہاتھ سافٹ ہو کے ہاتھوں پہ چپک چپک جائے اس طرح کی بھی نہیں ہونی چاہیے اس بات کا آپ نے ہیار رکھنا ہے یہاں پہ آٹا اچھے سے گون گیا تھا آپ دیکھ لیں اس کو کور کر دے ہاتھے گھنٹے کے لیے اچھا تب تک میں نے کیا کیا چکن بوائل کیا ایک کپ چکن تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا اس کو اب میں نے چولے پہ چڑھا دیا ہے اس میں میں نے نمک ڈالے ٹو ٹیبل سپون آئل تھا ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ تھا ون ٹی سپون اس میں دھڑا مرچ تھی چیلی فلیکس جس کو بولتے ہیں وہ تھی اور اس میں ون ٹی سپون ہی اس میں ریڈ چیلی پاورڈر تھا اچھا اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے مکس 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 ون ٹو ٹری مکس 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 کرنا ہے مکس کرنا ہے اب میں نے اس میں کیا ایڈ کیا تھا اب میں نے اس میں ایڈ کی تھی پیزا چیز نہ مزریلا نہ جڈر میں نے پیزا چیز ایڈ کی تھی پیزا چیز تھی تقریباً فائب سے سکس ٹیبل سپون یہ دیکھیں پورا بار سا میں نے یہ فریز کیا یہ تھا اچھا میں نے اس کو کیوں ایسے ایڈ کیا میں آپ کو اس کی یہ بھی وجہ بتا دوں میں نے یہ اس لیے ایڈ کیا اب یہ آہستہ آہستہ میلٹ ہوگی یہ کریمی ٹیکچر دے گی چکن کو ٹھیک ہے یہ اس میں اتنے اچھے سے مکس ہوگی آگے جا کے آپ دیکھنا اور اس کے علاوہ میں نے اس میں جو ویجی ٹیبلز غیرہ آئیڈ کرنی ہے یہ اس میں بھی مکس ہو جائیں گی ان کے ساتھ بھی یہ بڑا فٹ کر کے کمبینیشن ہوگا میں نے یہاں پہ شملہ لی ہے اور پیاز لی ہے اس کو چاپ کی ہے ٹو ٹیبل سپون شملہ کر لیں ٹو ٹیبل سپون ہی اس میں انین کر لیں اس کو بھی مکس کی ہے اور اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑی دے کے لئے میں نے کیا کیا میں نے اس میں جب چیز ایڈ کی ہے اب میں ساتھ ہی میں نے سوچا کہ اس میں میں میدہ ایڈ کروں ون ٹیبل سپون میں نے میدہ ایڈ کی ہے چیز ابھی اندر صحیح سلامت ہے وہ ملٹ نہیں ہوئی وہ ابھی ٹھیک ہے اندر زندہ ہے مری نہیں ہے مردہ نہیں ہے ابھی بالکل زندہ ہے مکس کرنے کے بعد میں نے ایک کپ اس میں دودھ ڈال دیا اب ہماری چیز میلٹ ہونا شروع ہوگی اچھے طریقے سے کیونکہ اب اس میں گیا ہے دودھ اس کو ملے لیکویڈ اب لیکویڈ کے ساتھ جب یہ مکس ہوگی نا تو یہ بڑا زبردہ سکریمی ٹیکچر دے گی یہ دودھ بھی اس میں مکس ہو جائے گا اس میں جو ویجی ٹیبلز وہ بھی مکس ہو جائیں گی کچھ لگ لگ نظر نہیں آئے گا جو پنجابی میں بولتے ہیں نا آنے ڈے وے نظر نہیں آئیں گے بلکل ایسا ہی آنے ڈے وے نظر نہیں آئیں گے یہ بڑے فٹ کر کے مکس ہو جائے گا میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اب اس کو چھوڑ دینا ہے میں نے کور کر کے دس منٹ کے لیے ہاں جب تک وہ مکس ہو رہی تھی میں نے کور کر دیا میں کہا میں اس کے سٹارٹ کروں بنانا کیونکہ جن کے لیے میں بنا رہی تھی اپنے ماما بابا کے لیے وہ نزدیک آگے ہوئے تھے ان کو یہ میں نے چائے کے ساتھ سرف کرنا تھا کھانا تھوڑا لیٹ تھا یہ چار پانچ بجے کا ٹائم تھا میں نے کہا اس ٹیم تو میں کھانا نہیں دے سکتی تو اس وجہ سے میں نے پھر یہ کام سٹارٹ کر دیا میں نے کہا چائے کے ساتھ ان کو یہ سرف کر دیا چاہا اول شیپ میں میں نے ایک روٹی بیل لی ہے اس کے سائیڈ پہ ہم نے کٹ لگا لینے ہے یہ دیکھیں کہ جلدی میں کچھ چھوٹے کچھ بڑے کچھ موٹے کچھ پتلے تھے پردال کچھ نہیں ہوتا کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی اب میں کیا کرتی کہ میں فیک ویڈیو بنانے کے لیے اس کو سکپ کر دیتی میں نے کہا نہیں سب کچھ ہائیڈ کرتے ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ سے بھی ہائیڈ کرتے ہیں اچھا دیکھیں میں نے یہاں پہ گرم گرم یہ آپ کو دوں یہ نظر آ رہے ہوں گے یہ میں نے اس میں ڈالا ہے یہاں سے بکڑ وہاں سے بکڑ اس کو لپیٹ دی ہے کپڑوں کی طرح لپیٹ کہ میں نے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھنا ہے میں نے اس کو بھی اومن میں بیک نہیں کرنا میں نے اسی پتیلے کو جس میں وہ کیک بنایا تھا اسی کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا اسی میں میں نے کہا اس کو بھی بیک کر لیتے ہیں ایک میں نے پیزا پہن لیا اس کے نیچے آئل لگایا ہے آئل لگا کے اچھا میرے پاس انڈا کوئی نہیں تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر بھی آئل لگا دیا اگر آپ کے پاس انڈا ہو تو آپ انڈے کی زردی لگانا اور میں نے پھر زیادہ اس کے اوپر تل سوٹ دیئے ہیں تاکہ اس کی کوئی شکل اچھی نکل آئے اس کو ہم نے بیک کرنا ہے پندرہ منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم بس اور اس کے بعد ہماری مزیدار سی بریڈ ریڈی ہو جائے گی اس کو کٹ کر کے اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں کہ میرے چینل پر نیو ہے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کیسی ویڈیو لگی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ